نمسکار لائی پرتاب گڑھ میں آپ کا سواغت دو ساز دن بھر کی جو فٹا فٹ بریکنگ نیز نکل کے آ رہی ہے دوستو ایک ایک کر کے آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو بھی دکھ سبسکرائب نہیں کی تو پلیس سبسکرائب کی لال پٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کرے اور پرتاب گڑھ کی فٹا فٹ خبروں کے لیے جوڑے رہیں چینل کے ساتھ درسل پہلی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دے فلحال بریکن نیوز اسلاح بنانے کی فیکٹری پر ایس پی نے کی چھاپے ماری چار نرمیت اسلحے بھاری مہترہ میں اسلحے بنانے کے اپکران برامت جی آپ کو بتا دے لال گنٹ کوتوالی کے اسرحی گاؤں میں چل رہی تھی فیکٹری بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے ایس پی کی اگوائی میں بھاری پولیس بل کے ساتھ چھاپے ماری کی گئی چھے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی سلین انساری کے گھر سے ورسوں سے سنچاریت ہو رہی تھی فیکٹ لیکن ایس پی کی اگوائی میں بڑی چھاپے ماری کی گئی ہے آپ کو بتا دے پرتابگاڑ پولیس وائی ٹی ایس کے جوائنٹ آپریشن میں آوائید اسلاح بنانے کی فیکٹری کا بھنڈا پور کیا گیا ہے ماؤں کے سے چھے ویوکتوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ ہی دو پشٹل دو تمنچے دو ریوالبر تین سو کارتوس وہ سترہ ارد نرمیت اسلحے اور بیاپکستر پر اسلحے بنانے کے اپکران برامت کیا گیا ہے اس سماندھ میں پربھاری پولیس ادھک چھاکر شریف دھول جیسوال نے بھی بائٹ دی آپ بھی سنیے ترگت ویوستہ رہتی ہے اس کو نرمان کرنے کی سارے اکران برامت کیا گیا ہے جن نیٹر برامت کیا گیا ہے اور اس اندر میں جو چھے ویوکت گرفتار ہوئے ہیں میں سے مکھا آروپی توالین انساری ہے جس کو ببلو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو پچھلے چار پانچ سالوں سے اس اوید اسلحے کی فیکٹری میں کام کر رہا تھا تو اس کے لنکچ بھی چیک کیے جا رہے ہیں اور ان کے جو انس آتی ہیں ان کی بزدھر پکڑ جلدی پولیس کرے گی جیسے یہ فیکٹری جو تھی یہ سپلائی چین کا بھی معاملہ ہے اس لیے یہ تفتی کو چیک کیا جانا ضروری ہے کہ یہ فیکٹری یہیں پہ اگزیسٹ کر رہی تھی یا سپلائی ہو رہی تھی ان سارے بندوں کی پولیس دوارہ تفتیش سے جانچ کی جا رہی ہے اور آگے کی جو بھی وکات پرکریہ ہوگی آپ کو آگت کر آیا جائے گا کیا سارا اور بھی کچھ لوگ اس میں سامل ہو سکتے ہیں ابھی اب یکتوں سے پوستہ چاری ہے اور نشیت روپ سے یہ کس کو سپلائی کرتے تھے اور راو میٹیریل کہاں سے لاتے تھے ان میں سے کچھ لوگ انشامل جرور ہوں گے تو اس کو بھی پولیس جلدی ہی پکڑ لے کچھ پرتاب گڑ کے ہیں کچھ باہر کے ہیں ان کا پورا جو بیگراؤنڈ ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے ہم چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو جمہ داروں کے اداسین والا پرواہی کا نتیجہ رہا ہے کرائے کے اندروں پر وکرے کے لیے آیا گے ہوں وگت باری باریس میں بھیگ رہا ہے بڑی خبر نکل کے آرے پرتاب گڑ کے لگ بھگ لگ بھگ سبھی کے اندروں پر یہی حال ہے آپ کو بتا دے کی جو بکرے کے لیے آیا گے ہوں بھیگ رہا ہے پرساسن کی پوری طریقے سے ناکامیابی دکھی تاجہ معاملہ لازگن تحصیل کے سگرہ سندرپور کے پاس کرائے کے لیے آیا گے ہوں باریس میں بھیگتا نظر آیا ہے دیکھنے کے بات ہوتی ہے کرنیداتا کا ان اس بار کتنا سرکشٹ کر پاتے ہیں ویڈیو وائرل ہو گیا ہے کرائے کے اندر و تحصیل کے جمعیدار ابھی تک کچھ بولنے سے انکار کر رہے ہیں یہی معاملہ لگ بھگ لگ بھگ ہر ایک کے اندروں سے نکل کے آیا ہے آپ بھی دیکھیں کس طریقے سے ویڈیو میں ساپ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوں بھیگا پڑا ہے پرساسن تمام دعوے کر رہی ہے لیکن یہ تصبیر پول کھولتی ہوئی ہے اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں کورونا سے موت کی پرساسن کرے گا جانچ کورونا سنکرمڈ سے سکھک و کرمچاریوں کی موت کی جانچ جلہ پرساسن کی ٹیم کرے گی پنچائیتی رج کے پورٹل پر ویبھاگا وار موت کا پنجی کرنے کرائے جا رہا ہے مرتو و سنکرمڈ کا پرمار پتر پرکھنے کے بعد جلہ سمتیو ساسن کو مدد کے لئے انمودن کرے گا اس کے بعد ہی سنکرمڈ سے جان گوانے والوں کو ساسن کی مدد مل سکے گی بتا جاتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے جلے میں بیسک سکھک و بیبھاگ کے بتیس تتہا مادمک سکھک و بیبھاگ کے تیرہ کرمچاریوں و سکھکوں کی موت ہوئی ہے پردیس سرکار نے ایسے سکھک و کرمچاریوں کو مدد دینے کا بھروسہ دلائے گیا ہے اس کے ساتھ پنچائیتی راج بیبھاگ کے پورٹل پر سکھک و کرمچاری کی موت کے ساتھ ہی ان کا پورا بیورن بھی درج کرانا پڑے گا اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے فلال اکھیل بھارتی ہے گرامی ڈاک سیوہ سنگنے کی دوئی وارسی ادھی ویشنا جی ہیں درج کرانا پڑے گرامی ڈاک سیوہ کے آئے جی ڈیوہ سیے کی ادھی ویشنا سمپنو ہے جس کے ادھرچتہ راگوین ناتمیس نے کیا ہے اور بیٹھک میں پرانتی سچو سی بھی تیواری منڈلی سچو امیٹھی کاشی نرےش پانڈے رام آواز مصر پرطاپ گھر منڈل کے جی ڈی سبھی ساتھیو کا ستر و برطمان سمیے میں پرطاپ گھر منڈل کے منڈلی سچو ناگیند کمار تیواری کے پرموشن میں پدہ دھکاریوں کا چناؤ سرب سممتی سے ہوا ہے جس میں آپ کو بتا دے کہ ادھرچ پد کی بات کرے تو ادھرچ پد پہ سوریش پانڈے نیوکت کیے گئے ہیں اپاد دھرچ پہ جی سنگھ منڈلی سچو ستنکمار سا سچو سرب سری انیل کمار سکلا اس کے ساتھ ساہیک سچو میں سیو ساگر تیواری سوریند کمار مصر ابھے کمار اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ کئی اور نیوکتیاں ہوئی ہیں جن میں کوسا ادھچ میں انیل کمار سری واسطہ ساہیک کوسا ادھچ میں سنجے تیواری سنگھن سچو فتہ بہادر سنگ اور ساہیک سنگھن سچو اعودیش کمار سنگ اور رامکریشن پانڈے کی نیوکتی ہوئی ہیں جیسے اس سمیں پورونا کا محول چل رہا ہے تو آپ سب کے سامنے کیا کیا اسکتیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس پہ آپ سرکار کس پرکار کا دھیان دے رہی ہیں ابھی پورونا مہا مادی چل رہی ہے پورے دیش میں ابھی تک ہمارے گرامیڈ ڈاک سیوار گرامیڈ جنتا کی سیوار کر رہے ہیں ابھی اے ای پیس کے مادیم سے تمام جنتا کو سویدھائیں دے رہے ہیں پائیسہ نکال رہے ہیں ادر وینکو کا پائیسہ نکال رہے ہیں اور اس کی پرسانسہ پہلان منتیری نگریندوڑی جی کر رہے ہیں سجار منتیری اپسنکر پساج جی کر رہے ہیں لیکن دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کام لینے کے لیے ہے کام ہم لوگ برچر کر رہے ہیں کوویڈ نے اس کے بھی پہلے لاکڈاؤن میں ہم لوگوں نے برچر کے حصہ لیا بیبھاک کو بھی آمدنی ہوئی اور جنتا کو بھی شکدہ ملا اس سمیں بھی اے ای پیس کے مادیم سے ادھر وائنکو کا پائیسہ ہو لوگ اپنے انڈیا پوٹس ٹیویڈ وائنک سے مارے ساتھ ہی نکھا رہے ہیں ان کو سکرائے کچھ نہیں دے رہے ہیں نہ ماسک دے رہے ہیں نہ سنٹرائز دے رہے ہیں اس کے لیے بھی اکتیس ایچھے اکتیس تاریخ کو ہماری چیپ کوٹس ماسٹر جنرل لکھنو سے آر لائن میٹنگ ہوئی تھی ہم نے مجھنا رکھا تھا سی پیمجی مہودے نے سارے پیمجیوں کو اس بیچ ہم چلتے ہیں صبح آٹھ بجے سے بلک مکھالیوں پر ہوگی اس کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں جیلے میں گرام پردھانوں کے دو گرام پنچائے سدسوں کے چھے سدس اور چھے پنچائے سدسوں کے دو رکھت پت پر سنیوار کو مددان کرایا گیا ہے آپ کو بتا دیں دیر رات مددان کرایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی چھے پنچائے سدس کے نو پت پر پنر مددان بھی ہوا دیر رات مت پیٹیاں بلک مکھالی پر بین سٹرانگ روم میں جمع کی گئی ہے سو مار یعنی آج آٹھ بجے سے بلاکوں مدگڑنا کی تیاری ہے صدر بکاس خند کے ویڈی سی سدس کے سب سے ادھک چھے پت کی مدگڑنا کرائی جائے گی تو یہ کل صبح سے شروع ہو جائے گا ہم چلتے ہیں انگلے اپڈیٹ لیتے ہیں بارس میں لبا لب ہوئے محلے اور دفتر ربیواز صبح جھما جھم بارس سے سہر کے کئی محلے واد سرکاری دفتر کے پریشر جل مگن ہو گئے حالانکہ کاریالیوں میں سابتہ ہی کاؤکاس ہونے سے کربچاریوں کو پریسانی سے بچے رہے لیکن اگر پرطابگر سہر کی بات کرے تو یہاں پر نگر پالکیا کی پول کھل گئی ہے تمام جگوں پر پانی بھرا دکھا بارس میں پلٹن بجار سبجی منڈی ٹکرگن نگر پالکیا کاریالے کے سامنے ہی صدر بکاس کھنڈ پریشر پولیس لائن و کلیکٹر پریشر میں جوردست جل بھراو دکھا گیا نرمل تیراہے ستھت سیتا پور آنکھ ہاسپل پریشر بھی پوری طریقے سے لبا لب دکھی اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کورونا کال میں سرابی چالکوں کو ملی راحت جی ہاں نرسل جلے میں سراب پیکر ڈرائیونگ کرنے سے ہونے والے حادثوں میں بار بار موت ہونے کے بعد بھی نہ لوگ چیت رہے ہیں اور نہ پولیس کورونا کال میں بریت اینالائزن سے چیکنگ بھی کم ہو گئی ہے اسے سرابی چالکوں کو مانو نسو میں جھومتے ہوئے گاڑی چلانے کے چھوٹ مل گئی پچھلے سال جلوں میں چار ستیس سڑک ہاتھ سے ہوئے تھے جس میں دو سو ساتاسی لوگوں کی موت ہو گئی تھی دو سکتل لوگ گھائل ہو گئے تھے کری بیس پیز دی بڑے حادثوں کے پیچھے سرابی کا ڈرائیونگ کی بات سامنے آئی تھی اس میں مانیپور سے چودہ موت اور دیوان گنج کے پاس سپاہی سہیت پانچ موت جیسے ہاتھ سے سامل ہیں چلے میں تھانوں وہاں ٹریفک پولیس کے پاس کل تیس برید اینالائزر ہیں اگلی اپڈیٹ لیتے ہیں دوستو کرنٹ سے کسان کی موت بیٹا بھی آیا چپیٹ میں دولہ کپڑا فیل آتے سمیں کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے کسان کی موت ہو گئی ہے اور اسے بچانے کے پریاس میں بیٹے کو بھی کرنٹ کا جھٹکا لگا ہے راج کی میڈیکل کالیج میں اپچار کر آئے گیا ہے جہاں پر آپ کو بتا دے لکشمال پرشاہد پچپندیر شام ہینڈ پپ پر سنان کر رہے تھے اور بھیگ گمشہ وہ ٹین سٹ کے سہائے لگے لوہے کے تار پر فیل آنے لگے اس دوران کرنٹ کی چپیٹ میں آگیا ہے اور اسے بچانے میں چھوٹا بیٹا سنجیو چوبیس بھی کرنٹ کی چپیٹ میں آگیا ہے بڑا بیٹا پاؤن لکشمال پرشاہد سنجیو کو لے کر نیجی ہاسپل راج کی میڈیکل پہنچے جہاں پر ڈاکٹر نے لکشمال پرشاہد کو امرد گھوسٹ کر دیا ہے تو آپ بھی سترک رہے ہیں اور ریلٹ ہو ہی جائیں ہم چلتے ہیں کے لئے اپڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو فلال سبتہ بھر پہلے سرام مافیا گوڈ ڈو سنگ نے کیا تھا جیلا عدالت نے سرنڈر حدیبہ پولیس نے ایک دن کے ریمانڈ پر لیا گوڈ ڈو سنگ کو جیل سے لے کر روانہ اس کے ساتھ پوست آج بھی ہوگی کڑائی کے ساتھ تو دوستو فلال پٹا پٹ بریکنیوز میں اتنا لگنگر آپ کو بیڈیو پسند آئے تو لائک کر شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پرتاب بڑکی پل پل کے اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو